اکرا اکرا آپ کا رشتہ آئے مدرسے سے فارغ تحصیل حافظ محمد الیاس قادری صاحب کا آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں اندر کا دیکھر نکلے اندر کا سارا خوبار باہر نکلے خالی میں نے اسلامی نام بتایا اور سب کہکے مار رہے ہیں آپ کیسے سمجھ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے سائے ندیم صاحب اس بات پر کچھ ہو رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں آنکھے سے جناب سارے کہکا مار رہی ہیں تو جناب یہ آپ کی وجہ سے ہیں آپ نے بات کیا اُلٹی کی ہے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تمہارا رشتہ کسی ایسے گھر سے آئے کہ جس میں عالم دین رہتا ہو حافظ قرآن رہتا ہو کہ جس کو محشر کے میدان میں شفاعت کا حق دیا جائے گا جس عالم دین اور حافظ قرآن کو دنیا واقعہ میں اس کی برکات تمہارے سب خر والوں کو ملیں گی کہ جس کو دیکھنا نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے حضور کو دیکھنا ہے جس کے ساتھ چلنا حضور کے ساتھ چلنا ہے جس کے ساتھ بیٹھنا حضور کے ساتھ بیٹھنا ہے جسے گھر سے رشتہ آجائے تو تمہارا کیا خیال ہے تو وہ عورت ہنسے گی نہیں وہ دلی دل میں خوشی کا اظہار ہے زیادہ کی تصویر میں کہ لڑکا اور لڑکی کیسا ہونا چاہیے اور رشتہ کیسے کو دینا چاہیے معروف موٹویشنس بکر سائل عدیم صاحب مسلمان بہن کو کارتے ہوئے کہتا ہے کہ اکرا آپ کا رشتہ ہے مدرسے سے پارے تو تحصیل حافظ محمد علیاز قادری صاحب کا کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے سامنے سے ایک دم کہتہا لگتا ہے انچی آواز میں تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں اندر کا دیکھیں باہر نکل رہے ہیں پھر کہتا ہے اندر کا غبار دیکھیں باہر آئے سارا اور آپ لوگ سب کیا کمار کیسے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے تو یوں کہہ کر ایک انداز میں وہ سامنے والوں کو ہنسائے جا رہا ہے جتنی خواتین اس کے سامنے بیٹھیں جس بندے کے جتنا بھی جو ایک مواد انٹرنیٹ سے ملے وہ دیکھ کر بندہ دین بیزار ہو جائے یا دین سے دور ہو جائے اس سے بندے کے لیکچر سنکر علماء پر انسا جائے گا حقفاظ پر انسا جائے گا مدارس پر انسا جائے گا ہاں اگر یہ یہاں پر یہ بات کہتا کہ اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا کہ اگر آپ کا رشتہ مدرسے سے حافظ فلان فلان صاحب کو وہ تو ہنس پڑھی اگر یہ اس کی جگہ یہ بات کہہ دیتا کہ اے فلانی عورت تمہارا رشتہ ایسی شخصیت کی طرف سے آئے کہ جس شخصیت کے بارے میں شرعہ قید نصفیہ میں آیا ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے یا طالب علم ہوتا ہے جب وہ قبرستان کے پاس سے گزردہ ہے تو چالیس دن کے لیے اللہ تعالیٰ قبرواروں سے عذاب اٹھا لیتا ہے تو بتاؤ اے لڑکی اگر رشتہ ایسوں کی طرف سے آئے ایسے صفت والے مرد کی طرف سے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے یقینا وہ انچہ نہ بھی بولی تو دل میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور بولے اگر موٹویشن سبیکر صاحب آپ اس کے جگہ یہ کہتے کہ تمہارا ایسی صفت یا ایسے انعام و اکرام رکھنے والے شخصیت کی طرف سے آئے کہ جن کے بارے میں یہ آیا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں پانی میں مچھلیاں ان کے لیے استخبار کرتی ہیں اور گھر لوٹنے سے پہلے اگر ان کے انتقال ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ پائیں گے شہدہ کے ساتھ میں اٹھیں گے اگر تمہارا رشتہ ایسے کی طرف جا جائے تمہارا کیا خیال ہے تو یقینا وہ لڑکی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ دل سے کہے گی موٹویشن سبیکر صاحب اگر آپ اس لڑکی کو اس مقام پر یہ کہتے کہ تمہارا رشتہ آئے ایک ایسی شخصیت کی طرف سے کہ جن کے اندر اللہ کی طرف سے یہ خصوصیت اور انام و اکرام پایا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے اور حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ دس ایسے بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا کہ جن پر ان کے آمان کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا تو تمہارا کیا خیال ہے تو یقینا وہ دل سے بولے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ موٹویشن سبیکر صاحب اگر آپ اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ ایسے شخصیت کی طرف سے آئے کہ جن کے بارے میں احادیث میں آیا کہ عالم دین جو ہے وہ کل بروز محشر بے شمار لوگوں کی بخشش کروائے گا شفاعت کروائے گا وہ میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ انگنت لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کروائے گا اس کی سفارش وہاں پر چلے گی جہاں پر بڑوں بڑوں کو جناب والا وہ دوسروں کی متاجی ہوگی وہاں پر عالم دین کی شفاعت چلے گی اور وہ جس کو بول دے گا اللہ رب العزت اس کو جنت ہی کر دے گا اس کے کہنے پر اس کی سفارش پر اے فلانی عورت اگر تمہارا رشتہ ایسے عالم دین کے طرف سے آ جائے تو تمہارا کیا خیال ہے تو پھر وہ ہنسے گی نہیں وہ اگر کچھا نہ بھی بولی تو دل سے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور جزاک اللہ ضرور بولے گی اس لئے میری گزارے سے مٹوشنس بی کرسا آپ لوگوں کو دین کے نام پر اسلام کے نام پر اس طرح متنفر نہ کیجئے میری آپ سے گزارش ہے آپ اسلام کا اصلی رخ پیش کیجئے مدارس اور مساجد کا اس انداز میں نام لے کر علماء اور حفاظ کا اس انداز میں نام لے کر آپ ان کو ہنسائیں نہیں یقیناً یہ دین سے دوری کا سبب ہے کہ آپ کسی عالم دین کے صحبت میں نہیں بیٹھے یہ تو تھی آپ کے لئے بات اب وہ احباب کے جو ہمیں سننے والے ہیں اور ان کے دل میں یہ طلب آتی ہے وہ ہماری بہنیں ہوں ہمارے بھائی ہوں وہ جتنے بھی احباب ہوں ان کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ یار رشتہ آخر ہونا کیسا چاہیے رشتہ کس کو دینا چاہیے لڑکوں والوں کی طرف سے ہوتا ہے لڑکی کیسے ہونی چاہیے اور لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے تو آئیے ہم احادیث کی روشنی میں دیکھ دیں اسلام کی تصویر میں کہ لڑکا اور لڑکی کیسا ہونا چاہیے اور رشتہ کیسے کو دینا چاہیے ناظرین و سانین رشتہ تلاش کرتے وقت عموماً جو ہے وہ ظاہری حسن کو دکھا جاتا ہے اور دنیا داری کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے دین داری نیک سیرت اور شرافت اور اچھے اخلاق کو سرف نظر اور نظر انداز کر دیا جاتا ہے غالباً اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کا جو رجحان ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے ہزارت گرامیوں نے مرتبہ باتنی طور پر انسان خوبصورت نہ ہو ظاہری حسن کو ہم نے کیا کرتا ہے اور اس کے ظاہری حسن اور خوبصورت کی کس کام کی ہے حضور جانے کائنات رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حدیث نمبر پانچ ہزار نبے ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن ابی حریرتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا اس کے مال کے وجہ سے اور خاندانی شرف کی وجہ سے یعنی خاندانی بڑھائی کے وجہ سے وَجَمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا اور اس کے دین کی وجہ سے تو فرمایا کہ فضل پر بِذَاتِ دِينِ تَعْرِبَتْ يَدَاكَا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو دیندار عورت سے نکاح کر تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کام یابی حاصل کر اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مڈی لگے گی یعنی اخیر میں تجھے ندامت ہو دیا اسی طرح شرح سنان البغوی جل پانچ ہے صفحہ نمبر نو پر موجود ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دربار میں ایک شخص آکے سوال کرتا ہے حضور میری بیٹی ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ رشتے اُس کی کافیاں ہوں ہیں آپ فرما دیں کہ میں رشتہ کس کو دوں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آپ فرماتے ہیں ایسے شخص وہ رشتہ دو کہ جو اللہ رب العزت سے گرتا ہو کیونکہ ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا اور اسے عزت دے گا اور اگر بالفرد وہ نراز بھی ہوگا نفرت بھی کرے گا تو فرمایا وہ ظلم نہیں کرے گا یہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ اب قرآن کیا کہتا ہے ایسے مقام پر فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں علم والے ڈرتے ہیں حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ رشتہ ایسے کو دینا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں علم والے ہیں فرمایا اس لیے کہ جب تُن کو دے گا تو وہ اگر نراز بھی ہوئے تُن پر ظلم نہیں کرے گا اور اسی طرح الموجم العصد کی حدیث نمبر تئیس سو بیٹالیس ہے کہ جس نے کسی عورت سے نکاح اس وجہ سے کیا اس کی عزت کی وجہ سے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا اور فرمایا کہ جس نے عورت کی مال و دولت کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں مزید اضافہ کر دے گا اور نمبر تین فرمایا کہ جس نے عورت سے حسب یعنی خاندانی بڑھائی کے وجہ سے نکاح کیا تو فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی جو کمینگی ہے اس کو بڑھا دے گا اور نمبر چار فرمایا کہ جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا یا سلے رحمی کرے گا تو فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت رکھ دے گا اور عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس مرد میں اس کے لیے برکت رکھ دی جائے گا تو یہ ہے ہمارے صلاح کا طریقہ یہ ہے رشتہ دیکھنے کا طریقہ ظاہری خوبصورتی اور حسن جمال کو دیکھا جاتا ہے لیکن دینداری کو نہیں دیکھا جاتا تو میں بالکل ایسے کو یہ کہوں گا اور جو ہم سے پوچھنے والے لوگ ہیں میں ان کو بھی بیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے رشتہ دینے سے پہلے دینداری کو دیکھنا دینداری کو بندہ دیندار ہوا اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اتنا غیرط مند ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گا اور جس مرد کو دیندار کو عالم الدین کو حافظ قرآن کو رشتہ دیں گے انشاءاللہ سیولکیدہ وہ مسلمان ہوگا تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ والعزیز وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اپنی آپ کی اس بہن آپ کی بیٹی اپنی اس بیوی اور زوجہ کو وہ گناہوں سے بچائی رکھے گا انشاءاللہ قبر میں بھی یہ رشتہ کام آئے گا حشر میں بھی آپ کو اس رشتے کا فیدہ ہوگا اور اگر دنیا دار کو رشتہ دیا بلکل دین بیزار کو رشتہ دیا دین سے نفرت کرنے والے کو رشتہ دیا تو دنیا میں بھی گال پڑے گا قبر میں بھی گال پڑے گا اور حشر میں بھی جواب دینا پڑے گا کیونکہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے وہ دینداری ضرور چکھ کریں